اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو یا اگر سجدے میں ڈائریک سامل ہو جائے گا اگر سجدے میں امام کے ساتھ ڈائریک سامل ہونا ہے تو وہ رکعت مانی جائیں گی یا نہیں مانی جائیں گی یہ میرا سوال تھا اگر امام سجدے میں ہے اور مقتدی جانتا ہے کہ سجدے سے بھی سر نہیں اٹھائے گا امام یعنی ابھی گیا ہے یا پھر پہلا سجدہ ہے اور دوسرا بھی کرے گا تو مقتدی اکبر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چھوڑ دے اور دوسری اللہ اکبر کہہ کر سیدھا سجدے میں چلا جائے انتظار نہ کرے امام کا اور اگر امام سجدے سے اٹھنے ہی والا ہے تو پھر رک جائے اٹھنے دے اٹھنے کے بعد قیام میں شامل رکھو جائے لیکن ایک ہی اللہ اکبر میں سیدھا سجدے میں نہ جائے بلکہ پہلی میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑے اور دوسری اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے باقی رکعت شامل نہیں ہوگی السلام علیکم حضرت میرا یہ سوال ہے جب شادی ہو جاتی ہے اور دولہن جب گھر پر آتی ہے تو دولہا سب کے سامنے دولہن کو اٹھا کر کمرے میں لے کے جاتا ہے اور بیٹ پر بٹھال جاتا ہے ایسا کرنا کیسا ہے پلیز جواب انعیت فرمائیے اس طریقے کا معاملہ کرنے والوں میں اکثر تو دولہن ہی بے پردہ ہوتی ہیں تو یہ تو ویسے ہی ناجائز ہے کہ ایک تو دولہن بے پردہ اوپر سے اس طریقے کا بے حیائی والا کام لوگوں کے سامنے کرنا اگرچہ وہ بیوی ہے لیکن کچھ غیرت بھی ہوتی آدمی میں جیسا کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ بے شرم بن جاؤ بے حیائی بن جاؤ تو پھر تمہارے لئے سب کچھ جائز ہے تو لوگوں کے سامنے اس طریقے کا معاملہ کرنا یہ مسلمانوں نے کفاروں کی رسموں سے سیکھنا شروع کر دیا ہے اسی کا نتیجہ ہے اگرچہ عمل جائز نہیں کہ لوگوں کے سامنے بیوی کو گودم اٹھا کے جاہی لانا طریقے سے اور بے پردہ بھی ہوتی ہے اور لوگ اس کو کھیل تماشا بنائیں تو بیوی اس طرح لوگوں کے سامنے درست نہیں ہے یہ سب معاملات جو ہے نا کرنا اور لوگوں کے سامنے لے کے جانا یا اس کو بٹھانا اور بھی جاہی لانا رسم شادی کے اندر ہوتی ہیں تو بے شرمی اور بے حیائی ہے جب ایمان دل میں کمزور ہوتا ہے یا جہلت کا اندھیرہ ہوتا ہے تو اس طریقے کی رسمات جو نا لوگ کرتے ہیں السلام علیکم میں آپ سے بس یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ بہت سارے میرے جو دوست وہ کھیتے ہیں کہ انیکول بال کٹانا ایک طرف سے بڑے ایک طرف سے چھوٹے یہ غلط ہے یا پھر منع ہے تو میں کہا آپ کنفرم کرنے کے لئے میں آپ سے پوچھ رہا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ پلیس مجھے اس بات کا جواب دے دیجئے صداق اللہ ہاں اس طریقے سے بال کٹوانا کہ جیسے آج فاسک یا آوارہ قسم کے لوگ کرواتے ہیں یہ تو بالکل منع ہے مکروہ ہے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی لیکن اس درجے کے نینے کہ کٹوانے والے کو کوئی آپ کہیں کہ اس نے یہ معاملہ کیا یہ لہٰذا حرام ہے ایسا نہیں کہہ سکتے مگر پسندیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس میں ایک کیٹیگری ہو سکتے کہ بھی کس درجے کے ٹھیک تھاک لگتے ہیں اور کس درجے کے آوارہ لگتے ہیں نورملی اگر چاروں طرف سے بال ایک سار ہیں بندہ زلفے نہیں رکھنا چاہتا ہے چھوٹے رکھنا چاہتا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے بہت سے requirement ہوتی ہے زمانے کی کہ اس کے حساب سے بندے کو ضرورت بھی ہوتی ہے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ بیچ میں سر میں بال رکھتا ہے چاروں طرف سے گنجہ سا ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں تو وہ لگتا ہے آوارہ قسم کا ویسے اور زیادہ مناؤں گے ٹھیک ہے تو اگر کوئی سنت کی نیت سے زلفے رکھنا چاہے تو ٹھیک ہے نہیں رکھنا چاہے نورمل بال رکھنا چاہے تو نورمل بھی رکھ سکتا ہے لیکن آوارہ قسم کے لڑکو والے نہ رکھے بس اس سے بچے